پشاور کے گلوار تانے کو مادل پولیس اسٹیشن کا درجہ دے دیا گیا ہے وزیرالہ پرویس خٹک اور آئی جی پولیس ناصر دورانی نے افتتا کیا وزیرالہ اور آئی جی نے مادل پولیس اسٹیشن کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا تانے میں خواتین کے لئے خصوصی شکایات یونٹ بھی بنایا گیا ہے استقبالیہ اور انتظاغہ بھی مادل تانے کا حصہ ہیں وزیرالہ کا کہنا تھا کہ پولیس کے نظام میں تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اور یہ ایک تین تانے نہیں ہوں گے انشاءاللہ ایسی تانے جو ہیں سارے صوبے میں بنیں گے اور انشاءاللہ ہماری پولیس کے ساتھ ساتھ ہمارے تانے بھی پاکستان میں مثالی تانے بنیں گے گل بہار کے علاوہ فقرابات یونیورسٹی ٹاؤن تانوں کو بھی مادل پولیس اسٹیشنوں کا درجہ دیا گیا ہے آئی جی کا کہنا تھا کہ خواتین پولیس اسٹیشن کا نظام کسی بھی صوبے میں کامیاب نہیں ہے خواتین اس وقت ساڑھے پانچ سو کی نفری ہے ان کے پاس اور انفورچونیٹلی ٹوٹلی نگلیکٹڈ ہماری یہ پولیس آفیسز تھے جو بہت یوسفل ہو سکتے تھے پچھلے چھے چھے ساتھ ساتھ سال سے ان کا بیسک ریکروٹ کورس جو تھا وہ بھی نہیں ہوا ہوا تھا تو ابھی ہم نے ان کو ریکروٹمنٹ کے اندر کورس شروع کروایا ہے آئی جی پولیس نے انکشاف کیا کہ صوبے میں خواتین پولیس ریکروٹس کو ابھی تک کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی ہے کمرمین محمد حالد کے ساتھ سمین جان دنیا نیوز پشاور